نمسکر دوستو اب یہ بھی دو منٹ پہلے کی سب سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے تیج آندھی کے چلتے اکانہ اسٹیڈیم میں لگی ہورڈنگ گری سہید پتھ اکانہ اسٹیڈیم کے پاس بڑا حاصل ہو گیا ہے کچھ دنوں سے آ رہے ہیں آندھی توفان نے ایک بار پھر سے کچھ لوگوں کے لیے بڑی مصیبت دوستو سامنے کھڑی کر دی ہے رائی دھانی لکھنوں میں تیج آندھی کے چلتے ہورڈنگ گرنے سے لگ وقت تین لوگوں کے دبے ہونے کی آسنگ کا جتا جا رہی ہے رائی دھانی لکھنوں میں اکانہ اسٹیڈیم کے پاس تیج آندھی کے چلتے اسٹیڈیم میں لگی ہورڈنگ گر گئی ہے ہورڈنگ کے نیچے تین لوگ دب گئے ہیں موقع پر راحت اور بتاؤ کار رہی ہے دبے ہوئے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے پلیس اور پرساسن کے افسر موقع پر موجود ہیں ہورڈنگ کے نیچے دبے لوگ دوستو مدد کی گوہار لگا رہے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہورڈنگ کے نیچے دبے لوگ ہاتھ ہلا کر مدد کی مانگ کر رہے ہیں اس معاملے میں اسپیسل ڈی جی لو اینڈ آرڈر پرساند کمار کا بیان سامنے آیا ہے ڈی جی لو اینڈ آرڈر نے بتایا کہ دو سے تین لوگ فسے ہونے کی آسنگ کا ہے کرین کی مدد لی جا رہی ہے اب تک کہ سب سے بڑی خواہ بتا دے کہ حال ہی کے دنوں میں یہاں آئی پیل دو ہزار تیس کے میچ بھی کھیلے گئے ہیں اگر اس وقت یہ ہورڈنگ گرتا تو بڑا حاصل ہو سکتا تھا اب تک کہ سب سے بڑی بیگ بریکس منی جس وقت آ رہی ہے بتا دے کہ اتر پرساس کے اندر دوستو لوگاتار بھاری بھینکر آندھی توفان چل رہا ہے آج بھی لگ بھگ 25 جلو کے اندر بھاری بھینکر توفان آنے کی اتی پرپل سمبابنہ ہے آپ سب سے بھنتے کہ بھاری بھاری آندھی توفان کے چلتے باہر نہ نکلیں اور دوستو پیڑوں کے نیچے کھاڑی نہ رہی ہیں الٹ رہیں سرکچت رہیں ویڈیو کو لائک سیئر کریں چینل کو سبسکر